آخر سی رام کے دیت یاگنے کے بعد اعودیہ کا کیا ہوا آخر کیسے بھگوان سی رام کی سنتانوں یعنی کی لب اور کچھ نے راج کو سمالا اور کیسے سور بنسیوں کا بنس آگے بڑھا آپ دیکھ رہے ہیں جیند کمار چینل تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب عوض کریں اور بیل آئیکن جرود دبائیے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں جیسے رام عوض لکھیں کراور کا انت کرنے کے بعد جب سری رام ماتا سیتا کو اپنے ساتھ باپس عوضیہ لے آئے تب ماتا سیتا کو یہ نہیں پتاتا کہ ان کے لئے ابھی پریچھاؤں کا انت نہیں ہوا ہے اور ایک دوسری پریچھا ابھی بھی ان کے مارگ میں کھڑی ہے جب سری رام نے اپنی پرجہ کو سوال اٹھانے پر ماتا سیتا کو ہی سیاق دیا تب بالمک جی کے آسرم میں رہنے کے لئے چلی گئیں جہاں انہوں نے اپنے بیٹوں لب اور کس کو جنم دیا اور ان کا پالن پوچھن کیا لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماتا سیتا کے پت سری رام کا اے پریم ہی تھا جنہوں نے سیتا کو تیاغنے کے بعد بھی کسی دوسری رانی سے سادھی نہیں کی بے سیتا کے انپستد میں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لئے اپنے ساتھ ہی یگ میں سونے کی گڑیہ کو لے کر بیٹھتے تھے سونے کی گڑیہ اس لئے کیونکہ سونے کو سب سے پویتر مانا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں جب بھگوان سی رام نے راج پاٹ چھوڑ دیا تو اس کے بعد رگ بنسیوں کا کیا ہوا آکر کس نے ساسن کیا بھگوان سی رام کے راج پاٹ چھوڑنے کے بعد کس اپنی سینہ کے ساتھ آئیہ آئے اور انہوں نے وہاں پر ساسن سمالا انہوں نے کمندباد سے بیبا کیا اور عجت کے پتا بڑے اور ان کے بعد عجت کے پتر ہوئے نساد نساد کے پتر ہوئے نر نر کے بعد ہوئے نب اس طرح سے بنساولی بڑھتے بڑھتے آ پہنچی مہاکال مہا بھارت کال کے راجہ برہدبل تک اتیاس میں برہدبل کا جکر کس کی پچاسمی پیڑی کے روم میں کیا گیا ہے بھگوان سی رام کی ہی وہ بنسس تھے انہوں نے کرو چھت کے یودھ میں کورموں کی اور سے یودھ لڑا تھا کہتے ہیں چکربیو کے دوران ابیمنیو اور برہدبل کے بیچ گھما سانی یودھ ہوا تھا اور ابیمنیو کے پران گھا تک تیر سے برہدبل کی مرت ہو گئی تھی ہمارے پرانوں میں بھارت لچمڑ اور ستوگن کی بھی دو دو پتروں کا جکل ملتا ہے بھارت کے دو پتر ہوئے تاس اور پسکر بھائی لچمڑ جی کے پتر چتراغت اور چندر کے تو بھائی ستوگن کے پتر ہوئے سبحاؤ اور سورسین کہتے ہیں مطرہ کا نام پہلے سورسین ہی تھا کہتے ہیں جب بھگوان سی رام کو بنباس ملا تب اس سمائے میں بھارت جی کا عراج افسیق ہونے والا تھا لیکن بھارت جی نہیں مانے انہوں نے دچھڑ کوچل پردیس میں کس کو اور اتر کوچل پردیس میں لب کا افسیق کر دیا بھگوان رام کے کال میں بھی کوچل راج اتر کوچل راج اور دچھڑ کوچل راج میں بیوازت تھا کالی راج کے رگبنس چریت کے انسار بھگوان سی رام نے اپنے پتر لب کو سرابتی کا اور کس کو کوسا ولی کا راج دیا سرابتی کی مانے تو لب کا راج اتر بھارت کا تھا اور کس دچھڑ بھارت کا بھگوان سی چریت کے انسار کس کو ایدیا جانے کے لیے بدیانچل پار کرنا پڑتا تھا اس سے یہ بھی صد ہوتا ہے کہ ان کا راج دچھڑ کوچل میں ہی تھا کس کی راجدھانی آج بھی بلاشپور جلے میں ہے اور کوچل کو رام کی ماتا کوچلیا کی جنم بھوم مانا جاتا ہے بھگو دوسری طرف ایتحاسک تتھوں کے انسار لب پوری نگر کی استعابنا کی تھی لب پوری کے بعد میں بھے لوہا پور کہا جانے لگا جو برتماد استطر میں لاہور ہی ہے یہاں تک کی ان کے قلعے میں لب کا ایک مندر بھی بنا ہوا ہے دچھڑ پور بھی اے سی آئی دیش لاہو استھائی نگری لوکپوری دونوں ہی ان کے نام پر رکھے گئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد لب کے بنسج راج پوتھ گجرات چلے گئے اور میبار میں آ کر بس گئے جہاں انہوں نے سسودیا بنس کی استعابنا کی ساید اہی کارڑ ہے کہ میبار کا راج پرتیک بھی سور ہے ساتھ ہی اہی بھی سننے میں آتا ہے کہ لب سے راگب راج پوتھ کا جن ہوا جس میں بڑگجر جائسنگ اور سویکل کا بنس چلا دوسری ساکہ سسودیا راج بنس کی تھی جس میں جائسل اور گہلوت بنس کے راجہ ہوئے دوسری اور کس نے نیوسا بطی راج کی استعابنا کی جو چھتیسگر راج کے بلاسپور جلے میں ہے کس نے اپنا راج پورو کی طرح بھی پھیلایا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ تھائی لینڈ کے راجہ اسی بنس کے تھے سائد انہی کچھ کارنسیت ہائی لینڈ کے راجہ کو آج بھی رام کی اپاد دینے کی پرثم ایتھاوت ہے ساتھی کس سے کسوہ یعنی کی کچھوگا راج پوتھوں کا بنس چلا اس کے علاوہ مول سینی سیر کی سمپردائق کی استعابنا کس کے بنس سے ہی ہوئی بہین جے پی مطل کی کتاب ہسٹری آف آتھولٹک انڈیا کے انسار کس کی مرت ایک اصر کے بگ سے ہوئی تھی اس کے علاوہ ایسا کہا جاتا ہے کہ لب اور کس میں سے کس کا ہی بنس آگے بڑھا اسی کارن اتحاس میں کس کے ہی بنسوجوں کا بڑھن جادہ ملتا ہے پرانوں میں تیس دوسرے سوربنس راجاؤں کا جکر ملتا ہے جس میں سے ایک نام گوتم بودھ کا بھی آتا ہے سوربنس کے انتیم راجہ کے روح میں راجہ سمیت کو ہی جانا جاتا ہے جنہوں نے نند بنس کے سنسطاپک پدما نند سے ہار کر اعجیہ کو کسمے میں لے لیا تھا اور یہ سمیہ اس پورب سے تین سو بانسٹ سے لے کر چار سو بیس تک رہا ہوگا بھائی بھارت کی سربوچ سبائی راجہ جائے سنگھ کا ہی نام تھا اور اسی کرم میں تین سو ساڑ بنسج کے روح میں دیا کماری کے پتہ مہاراجہ بھوانی سنگھ کا ہی نام ملتا ہے تو اس طرح سے آج بھی یہ بنساولی چلتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی چلی چلتی رہے گی ہم بھگوان سی رام کے ہی انس ہیں کیونکہ ہمارا بھارت اکھنڈ بھارت تھا اس بارے میں آپ کے کیا بیچار ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جائے سری رام عوض سے لکھیں